بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کا میز بانشکیل حیدر آپ کے بدل میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکس آج کے بگا فیکس میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ ایک جانب تو پاکستانی قوم پوری طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی مگر دوسری جانب جب تک کہ سب سے بڑی خبر سامنے آئیے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے صحافیوں اور کچھ اہم شخصیات سے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں سے بڑا اہم پوائنٹ نکلا ہے کہ انہیں نے کہا کہ میرے عالمی رہنماؤں کے ساتھ بڑے زیادہ رابطے چل رہے ہیں اور آج کل چائنہ اور سعودی عرب کے جو مرکزی رہنماؤں ہیں جو دونوں ممالک کو چلانے والے صدور ہیں وزیر بزرعی آزم ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی میں انکنیکٹ ہوں اور وہ بڑی ہی مصبت اور بڑی ہی اچھی پیشکش ہے پاکستان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر انہیں پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر بڑی تشویش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کی طرح پاکستان کے سیاسی حالات بہتر ہوں پاکستان کے اندر جو سیاسی ادم استحکام آیا ہوا ہے وہ ختم ہوتا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کر سکیں پاکستان کے اندر پیسہ لگا سکتے ہیں اور پاکستان کے جو بے روزکار ہونے والے نوچوان ہیں ان کو روزکار دینے کے حوالے سے کام کر سکیں اب یہ بیان عمران خان نے اس لیے دیا ہے کیونکہ پچھلے کچھ دن کے دوران مسلسل یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جو سعودی عرب ہے جو محمد بن سلمان ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان جا پاکستان تاریخ انصاف دوبارہ حکومت کے اندر نہ آئے بلکہ ان کی یہ کوشش ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ نواز شریف وغیرہ کی حکومت نہیں ہے شباد شریف اس طرح ملک کو چلاتا رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شباد شریف ملک کو چلانے میں بہتر کار کر دیں یہ رکھا رہا ہے حالانکہ یہ جھوٹا پروپوگنڈا بری طرح فلاب بھی ہوا اس کے باوجود بھی نون لیگ اور وہ صحافی کے جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمیشہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمیشہ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس پروپوگنڈے کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں کہ جی سعودیہ غرب کے جو محمد بن سلمان ہے پرنس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر صورت جو وزیراعظم پاکستان کا ہونے چاہیے وہ شباد شریف یہ نماز شریف ہونے چاہیے عمران خان نہیں ہونے چاہیے اب یہ جو سٹیشن بنی تھی جس کو عمران خان نے کلیریفائی کیا ہے یہ آنے والے وقت نے پاکستان کے لیے کیونکہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں ہماری عدالتوں نے الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان سے سیاسی عدم استحقام ختم ہونے جا رہا ہے پاکستانی قوم کو ان کے دل کا منپسند جو وزیراعظم ہے وہ بنانے کا اختیار دیا جا رہا ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہونے کے بعد پاکستان کے سیاسی طور پر حالات جگدر تبدیل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ پاکستان کی مویشت کے اندر بھی تبدیلی کی بہت بڑی امید کی جاری ہے اور یہ ساری سچیشن جو ہے اب پاکستانیوں کے لیے کس طرح تھوڑی بہتر ہونے جا رہی ہے آج کس ریڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاؤں گا مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت موصول ہوتی نہیں اور ہم سب ہمیشہ عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم نے آج بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ پاکستان کو عمران خان کو ہمیشہ کامیاب رکھے پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان کو میں نے اگر آپ بھی دو میں شامل ہونا چاہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے لیے حالات عالمی سطح کے اوپر تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں آپ کو آپ جانتی ہیں کہ امریکی وفد نے عمران خان سے بھی ملاقات کیے زمان پارک کے اندر اور شباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کیے اور ان ملاقاتوں کا جو احوال ہے وہ بھی سامنے آیا ہے جو واضح طور پر جو عمران خان ہے اس کے لیے بڑا پوزیٹیو رہا اور جو شباز شریف ہے اس کے لیے بڑا نیگیٹیو رہا کیونکہ امریکیوں نے اب واضح طور پر سے کہا ہے کہ بھئی ملک نہیں چل رہا ہے تو ہمیں بتاؤ پھر ہم آئی ایم ایف کو ساتھ ملا کر تمہارے اوپر اور وزید شرائط رکھے تاکہ تمہارا ملک دیفالٹ ہونے سے بچے کیونکہ اب ان کو بھی یہ پتہ چلنا چل گیا ہے کہ ان کے اوپر جو عمران خان نے الزام لگایا تھا پاکستانی 22 کروڑ عوام نے اس الزام کو اکسپٹ کر لیا ہے اور اب وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن کے بعد جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور اگر عمران خان آنے والے الیکشن کے اندر جیت جاتا ہے پاکستان کا وزیراعظم من جاتا ہے صوبائی سطح کے اوپر یہ جیت اپنے نام کر لیتا ہے قومی سطح کے اوپر یہ جیت اپنے نام کر لیتا ہے تو اس کے بعد عمران خان نے تو چائنہ کی طرف جانے ہیں اس کے بعد تو عمران خان نے روس کی طرف جانے ہیں ترکی کی طرف جانے ہیں ملائشہ کی طرف جانے ہیں سعودی عرب کی طرف جانے ہیں یو اے کی طرف جانے ہیں ہماری طرف نہیں آنا تو اب عمران خان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیں اور اسی لیے ان کے جو وفد ہیں انہیں نے عمران خان سے مل کر عمران خان کے ساتھ بڑی پوزیٹیو باتیں کی ہیں اور شباز شریف سے مل کر شباز شریف کو انہوں نے دھو کے رکھ دیا کہ بھئی تمہارے تو تم ملک چلنی نہیں ریا اور نہ ہی تم اس کا بھی لوگی تم ملک چلاس ہوگا یعنی کہ ان کی اب یہ پولیسی ہے کہ کسی نہ کی صرف پاکستانی عوام کی نظروں کے اندر وہ جو گر چکے ہیں اب ایک مرتب وہ پھر کھڑے ہو سکیں اور اس کے لیے ان کو جو کچھ بھی کرنا پڑے کریں کیونکہ اگر پاکستان اس خطے کے اندر امریکہ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں مکمل طور پر تو پھر یقین جانئے کہ اس خطے کا جو اصل سب سے بڑا سپر پاور بنے گا آنے والے وقت کے اندر وہ انشاءاللہ پاکستان ہوگا کیونکہ پاکستان کی جو گرائی فیائی جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی اس حوالے سے اٹریکٹیو ہے چائنہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوئے بھارت جو پاکستان کا دشمن ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوئے جو افغانستان ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوئے اور ان سب ممالک کو اب یہ نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر بھارت پاکستان کا کیا حال ہوگا اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ڈی فالٹ کرتا ہے اللہ کرے پاکستان ڈی فالٹ نہ کرے اگر پاکستان ڈی فالٹ کرتا ہے پھر تو پرابلم ہے اگر ڈی پارٹ نہیں کرتا ہے الیکشن ہو جاتے ہیں امران خان جی جاتا ہے پھر سٹریشن بڑی مزے کیا عالمی سطح کے اوپر بھی پھر ترکی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا سعودی عرب بھی کھڑا نظر آئے گا آپ کو چین بھی نظر آئے گا ملائشیا بھی نظر آئے گا یورپ کے شاید چند موالک ہمارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس نے واضح طور پر امران خان نے کہا کہ میرے اس کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ واضح طور پر اس بات کے اوپر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو جائے وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر پیسہ لگانا چاہتا ہے لیکن اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر تو ایک ایسی کھچڑی بنی ہوئی ہے جس کھچڑی کا کوئی ریزلٹ ہی سامنے نہیں آ رہا ہے ایک جانب جو پاکستان کے اندر اس وقت حکومت کر رہی ہے نگران حکومت اس کے اندر جتنا بھی لوگ ہیں وہ ایسے ایسے اوچھے فیصلے کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ملک چلا رہی ہے یا کوئی گدھا ریڈی چلا رہی ہے اس کے بعد جو ہماری ایمپورٹیٹ ٹولا تھا اس سے پہلے جو ایمپورٹیٹ حکومت تھی ایمپورٹیٹ ٹولا تھا شباز شریف جس کا وزیراعظم بنا ہوا تھا اور جو پیپلز پارٹی اس کو وزارتیں دے دی گئی تھی جو جمعیت اس کو وزارتیں دے گئی تھی تو یہ جو مکس اچار ایک بنا ہوا تھا جو اب تیتر بیتر ہو گیا مکمل طور کے اوپر اس مکس اچار نے پاکستان کے جتنا بیڑا غرق کیا تھا اس کے بعد اب یہ ایک دوسرے کو ہی چھوڑ کر بھاگتے نظر آ رہے ہیں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ اب شباز شریف بلکل اکیلہ رہا گیا ہے اس کی بھتیجی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اس کے جو عاصف علی زرداری تھا اس نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئیں گے اور آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوں گے یہ ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر الزمات تو لگانا شروع ہو گئے ہیں مفتہ اسماعیل عصاقڈار کے اوپر الزمات لگا رہے ہیں عصاقڈار مفتہ اسماعیل کے اوپر الزمات لگا رہے ہیں نون لیک پیپلز پارٹی کے اوپر الزمات لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیک کے اوپر الزمات لگا رہے ہیں مولی فضل رہے ہیں مولی فضل رہے ہیں ان دونوں کا تماشا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں مریم بی بی نے شباز شریف کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے شہواز شریف ہر صورت مریم بی بی کو دیوار سے لگانا کیا چاہتا ہے دیوار سے لگانا کی کوشش کر رہا ہے ان کے لاہور اور پنڈی کے گروپ ایک دوسرے کے دستوں گرے باہر ہیں اور ان حالات کے اندر ارض وطن پاکستان چل رہی ہے اس کی عدالتوں کے فیصلے ان حالات کے اندر آ رہے ہیں اور پوری دنیا پاکستان کا یہ تماشا دیکھ رہی ہے چین نے سعودی عرب نے بڑی بار کہا ہے پاکستان کو آپ اپنے سیاسی حالات بہتر کریں ہم آپ کو مزید قرض دیں گے ہم آپ کو مزید پیسہ دیں گے تاکہ آپ اپنے ملک کو سٹیبل کر سکیں اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام کی بات مانی جائے پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں اور ان الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت آئے کہ جسے پاکستانی عوام اکسپٹ کرے یہ حال نہ ہوگی جس طرح سے اب یہ اپنٹ ٹولہ پاکستان کے پر مسلط کیا گیا تھا تو اس کو پاکستانی قوم نے ایسا ریجیکٹ کیا کہ پہلے دن پاکستانی قوم ان کے خلاف سڑکوں پر نگلی تھی آج تک پاکستانی قوم سڑکوں پر ہے پہلے دن سے پاکستان کے اندر مہنگائی شروع ہوئی تھی آج تک مہنگائی چل رہی ہے پہلے دن سے پاکستانیوں کا سکون برباد کرنا شروع کیا تھا آج تک سکون برباد ہے پہلے دن سے پاکستانیوں کی چیخیں نکلوانا شروع کی تھی آج تک پاکستانی عوام کی چیخیں نکلوانا شروع کیا تھا پہلے دن سے انہوں نے مہنگائی کا توفان کھڑا کیا تھا آج تک کھڑا ہوئے اس کے اندر مزید شدت آتی جا رہی ہے لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کل تک جو کہتا تھا ہمارا وزیراعظم کے میں تو اپنے کپڑے بیچ کر اپنے کپڑے پھاڑ کر پاکستانی قوم کے جو مسائل ہیں وہ حل کروں گا اس نے اپنے کپڑے تو بچا لی ہیں پاکستانی عوام کے کپڑے اس نے اتار لی ہیں سارے اور پاکستانی عوام اب اپنے کپڑے بیچنے پر بھی مجبور ہوئی ہوئی ہے اپنا ہار فیصلہ بات کراچی اسلام آباد جا کر دیکھیں سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی بچیاں اب اپنے عزتیں پامال کرنے کے اوپر راضی نظر آتی ہیں کیونکہ ان کے گھروں کے چولے بند ہوئے پڑے ہیں ان کے گھروں کے اندر ان کی ماں کی ان کے باپ کی دبائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے گھروں کے اندر آٹا لینے کے پیسے نہیں ہیں سبزی لینے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ حالات اس وقت بنے ہیں جب اپنے پاکستان کے اوپر مسلط ہوا تھا اس سے پہلے یہ حالات نہیں تھے اس سے پہلے بڑے زبردست حالات چلتے تھے پاکستان کے پاکستان سٹیبل کر گیا تھا اور یہ چیز اب روس کو بھی نظر آ رہی ہے سعودی ارب کو بھی نظر آ رہی ہے چین کو بھی نظر آ رہی ہے ملائشیا کو بھی نظر آ رہی ہے اور ان ممالک کو بھی نظر آ رہی ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی خواہش تو رکھتے تھے لیکن پھر عمران خان کی حکومت چلگی تو وہ بیک فورٹ پر چلے گئے اور اب وہ ایک مرتبہ پھر اس عمیت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر حکومت جو ہوگی وہ عمران خان کی ہوگی کیونکہ ساری دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنٹس ان کو ریپورٹس دیتی ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی عمران خان کے بارے میں شہباز شریف کے بارے میں یہ سروے آئے ہیں اور ان کے اندر ریزلٹس یہی ہیں اور آج تک جتنے بھی سروے کیے گئے ہیں ان سب کے اندر عمران خان دو تہائی سے نہیں تین تہائی سے جیتتا نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر نون لیگ کی چیخیں نکل رہے ہیں نون لیگ کی ایک دوسرے کے ساتھ جھڑ پر شروع ہو چکے ہیں بلکہ شہباز شریف کی تو کمر کے اندر جو درد ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو چکے ہیں اور اب وہ بڑا مشکل سے خود بھی چل رہا ہے اور اپنی جو پارٹی ہے اس کو بھی لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کو پاکستان کے اندر تو جو بدنامی ملی جو رسوائی ملی جو مشکلات سہنا پڑی جو اس کو بدنامی ملی وہ تو ملی عالمی سطح کے اوپر بھی اس کی کبھی کسی نے بات نہیں سنی ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا ناکام وزیراعظم رہا پاکستان کا پاکستان کے جو دوست مالک تھے چین نے سعودی عرب نے یو اے ای نے ملائشیا نے ترکی نے روس نے اس کو کس طرح سے بھیگ دینے سے انکار کی اس کا اندر آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ جب حکومت میں آیا تھا ہمارے جب نئے آرمی چیف بنے تھے ہمارے نئے آرمی چیف نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا ہمارے نئے آرمی چیف نے یو اے ای کا دورہ کیا ہمارے شباز شریف تھا اس نے یو اے ای کا دورہ کیا سعودی عرب کا دورہ کیا چائنہ کا دورہ کیا روس کا دورہ کیا ملائشیا کا دورہ کیا کون کون سے ملک یہ نہیں گیا پیسے مانگنے بھیک مانگنے کہیں سے اس کو نہیں ملی دی کیونکہ سب کو پتا تھا یہ ہم سے پیسے لے کر جائیں گے پیسے کھانا شروع کر دیں گے یہ ہم سے لے کر جائیں گے انہوں نے اپنے سویس بنگوں کے اندر ڈالر رکھنا شروع کر دیں گے انہوں نے لندن کے اندر پروپٹیاں خریدے لینی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو کاروبار کر کے دے دینے ہیں تو ہم ان کو پیسے کیوں دے یعنی کہ یہ ہمیں چونہ لگا کے تلے جاتے ہیں اور پاکستانی عوام بھی رول جاتی ہے ہم بھی پیسے لینے کے لیے رول جاتی ہے تو اب وہ بڑے اس طرح اس حوالے سے اکل مند ہو چکے ہیں ممالک اور وہ اب عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان جب حکومت میں آئے گا تب ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں گے تب ہی پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے کام شروع کیا لے گا ابھی سی پیک کے حوالے سے آپ کو کبھی کوئی خبر نظر آئی ہے عمران خان کی حکومت کے قرآن جو سی پیک اتنا تیزی سے چل رہا تھا اتنا زیادہ کام ہو رہا تھا وہاں پر روز نئی ڈیویلپمنٹس سامنے آ رہی تھی وہاں پر روز جو نئے پروجیکٹس کھل رہے تھے اور جو پرانے پروجیکٹس سے وہ کمپلیٹ کیا جا رہے تھے ان کے اوپر کام شروع کیا جا رہا تھا مگر جب سے یہ امپورٹٹ اولہ آئے سی پیک تھپو کے رہ گیا سی پیک بند ہو کے رہ گیا گوادر کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں ان کے روزگار بند ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ چائنہوں کو بلکل برداشت نہیں ہو رہے اور چائنہوں کو بہت زیادہ اس چیز کا رنج بھی ہے تکلیف بھی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے ایک اچھی بلی چلتی ہے حکومت کو کھڑے لائن لگایا گیا اس کے بعد ایک چوڑ ٹولہ مسلط کر دیا گیا پاکستانی قوم کی اوپر یہ بائیس تیس کروڑ پاکستانی عوام ان چوڑوں سے نہیں سنبھل رہی ہے بھارت اور چین کو دیکھیں جو ڈیڈ ڈیڈ عرب کی آبادی اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں سب کو سنبھال رہے ہیں سب کو روٹی دے رہے ہیں سب کو چھتو دے رہے ہیں سب کو کپڑے دے رہے ہیں اور ہماری یہ تیس چوبیس کروڑ پاکستانی جو ہیں یہ آج تک نہیں سنبھل پائیں ان کی مویشت بہتر کیوں نہیں ہو پائی ہے یہ پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے پہلے تو یہ ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے جو دنیا کنفیوز ہو جاتی تھی پتا نہیں پیوپلز پارٹی نے لوٹا ہے یا نون لیگ نے لوٹا ہے لیکن اب پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ یہ دونوں ہی پاکستان کو لوٹنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے رہتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ اس لیے پاکستانی قوم کھڑی ہو چکی ہے اب یہ جو تعلقات چل رہے ہیں یہ جو اب رابطے چل رہے ہیں عمران خان کے چائنہ کے صدر کے ساتھ شی چی پنگ کے ساتھ سعودی عرب کے کران پرنس کے ساتھ محمد بن سلمان کے ساتھ جو جو رابطے چل رہے ہیں اب یہ رابطے تھوڑے پوزیٹیوٹی بھی لا رہے ہیں کیونکہ ان رابطوں کے نتیجے کے اندر پاکستان کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگی ہیں کہ یار یہ طاقتیں جب عمران خان کو چاہ رہی ہیں تو ہم پھر کیوں عمران خان کے راستے میں روڈے اٹکائیں یا ہمیں ران خان کو کس طلح روک سکتے ہیں کہ اگر اب الیکشن کے اندر دھادلی کی جاتی ہے ایک مرتبہ پھر اس ٹولے کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے جس نے پاکستان کو ڈی فالٹ ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے ڈی فالٹ ہونے کے نزدیک پہنچا دیا ہے تو پھر یہ پاکستان سے مزید دور ہو جائیں گے اور جی اگر پاکستان سے دور ہو جائیں گے پھر پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے کوئی ملک بھی ساتھ نہیں دے گا کوئی ملک ساتھ کھڑے ہونے کے لیے راضی نہیں ہوگا اور اس کا نتیجہ جی ہوگا کہ پاکستان آستہ آستہ مزید نیچے چلتا جائے گا اور پھر پاکستان کے خدا نہ خاصتے جو ایٹمی اساسیں ہیں ہمیں وہ بھی گروی رکھنے پڑیں گے کیونکہ آج تک تو پاکستان کی ساری موٹر ویس پاکستان کے سارے پارکس پاکستان کے سارے ائرپورٹس پاکستان کی سارے جو ریلوے ٹریکس ہیں پاکستان کے سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی بڑی بڑی اچھے اچھے جگہیں وہ ساری گروی رکھی جا چکی ہیں اگر کچھ گروی نہیں رکھا گیا ہے تو وہ پاکستان کے ایٹمی اساسیں ہیں اور ان کے حوالے سے پاکستان بہت زیادہ محتاط بھی ہے بہت زیادہ احتیاط بھی کرتا ہے ابھی آئیے میں اپنے پاکستان کی آرمی کے پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ تھا اس کو کم کرنے کے حوالے سے شرط منظور کروالی ہے تو آستا آستا یہ اب ہمارے ایڈ میں احساسوں کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اگر یہ ایمپورٹیڈ ٹولا اسی طرح پاکستان کے اوپر مسلط رہتا ہے اگر عمران خان پاکستان کا وزیراعظم نہیں بنتا ہے تو خدا نہ خواستا پھر ہم یہ بھی امریکہ کی نگرانی کے اندر دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر پاکستان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچے گا تو یہ جو اب معاملات چل رہے ہیں جو عالمی رہنما ہیں عمران خان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقاتے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیراعظم عمران خان بنے گا تو اس کے فوراں بعد ہی روس بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح کھڑا نظر آئے گا جس طرح پہلے عمران خان کی حکومت کے دوران کھڑا تھا سعودی عرب بھی اسی طرح کھڑا نظر آئے گا چین بھی اسی طرح کھڑا نظر آئے گا یو اے ای بھی اسی طرح کھڑا نظر آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے اندر پھر اپنا پیسہ بھیجنا شروع کر دیں گے جس سے انشاءاللہ ڈالرز کی جو شوٹیج ہے وہ شوٹیج ختم ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اور مسائل ہیں وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے پاکستان دنیا کا ایک سپر پاور بننے کے راستے پر گامزن ہو جائے گا ہم سب کو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عمران خان کو کامیاب کرے عمران خان کی پارٹی کو کامیاب کرے عمران خان کے لوگوں کو کامیاب کرے عمران خان کے چانے والوں کو کامیاب کرے اور عمران خان کے خلاف جو بھی سازشے کرتے ہیں جو بھی عمران خان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لئے بہتر ہو پوری دنیا کے امن کے لئے بہتر ہو پاکستانی قوم کے لئے بہتر ہو پاکستان کے نوجوانوں کے لئے بہتر ہو